بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین نظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباد حسین وارکمالی صدروی صدرات سیل وزیر آباد علیہ وزیر آب پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباد سربلٹی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بلکل آسان ہے آپ کا جانا پہچانا بھی ہے لیکن اس کو تری استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ان جسمانی دردوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جسمانی دردوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ مختصر سی ویڈیو آج مکمل دیکھئے گا بہت ایسا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نسخہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری جو یہ آپ کو نشان نظر آرہا ہے بیل آئیکان کا اس کو کلک کریں اور ہماری ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کے تمام رموزم کا علم ہو سکے یہ جو چیز آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مشہور زمانہ ایلو ویرا ہے جس کو پوار گندل کہا جاتا ہے اور اس کو تقریبا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ نہ لگی ہو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مختلف ضرورتوں میں استعمال کے لیے اس کو اپنے گھروں میں لگا کر رکھتے ہیں اگر آپ کو اپنے گھر میں لگی نہ بھی ملے تو گرد و نوع میں آپ کو کسی نہ کسی گھر سے یہ لگی ہوئی آپ کے مل جائے گی اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہے اب آج میں اس کا جو استعمال کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو اس کی کاش ہوتی ہے جس کو ہم اس کی کوار کی گندل بولتے ہیں یا کاش بولتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ موٹا ہوتا ہے اس کے یہ باہر بیرونی چھلکہ ہوتا ہے اس کے اندر گودہ ہوتا ہے جس کو گودہ کوار کیندل بولا جاتا ہے طریقہ استعمال یہ ہے کہ کوار کیندل لے کے اس کو آپ نے اس کی کاشی کر لینی ہے کاشی کر کے اس کو علید علیدہ کر کے آپ نے اوپر سے ایک سائٹ سے آپ چھیلنا شروع کریں ادھر سے کٹیں پھر ادھر سے کٹیں پھر آرام کے ساتھ اس کا چھلکہ اتار کے اس میں سے گودہ نکال لینے گودہ نکال کے اس کو پیاز کی طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ نے کٹ لینے پیسیز میں کٹنے کے بعد اس کو زیتون کے طیل یا دیسی گی میں جس طرح پیاز فرائی کرتے ہیں تو اس طرح آپ نے فرائی کر لینے جس طرح پیاز فرائی ہو جاتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے سرخی مائل ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح یہ کوارگندل کا گودہ فرائی ہو جائے گا اب آپ اس کو گھیس میں سنبھال کر رکھ لیں یہ آپ کو ایک کلو فرز کریں کوارگندر لیتے ہیں تو اس میں سے تقریباً ایک پاؤ کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کوارگندر کا گودہ آپ کو مل جائے گا اس کو فرائی کر کے آپ نے یہ رکھ لینا ہے یہ خوشک گرم خوشک گرم مزاج کا حامل پودا ہے خوشک گرم افال اثرات ہیں جو مصبر ہوتا ہے وہ اس کا سطھ ہوتا ہے جو مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ مصبر سیاہ کے نام سے یا مصبر زد کے نام سے جو چیز دستیاب ہوتی ہے اگر وہ اصل ہو تو وہ گوارگندر کا سطھ ہوتی ہے اس سے بنای جاتی ہے اچھا اب یہ دعا جو ہے جو آپ نے تیار کی یہ ایک بہترین حربل دعا آپ کے پاس تیار ہو جائے گی اس کو آپ فریج میں رکھ لیں اور جس مریض کو تری سردی کی وجہ سے خوشکی سردی کی وجہ سے جسم میں دردے ہیں ریاہی دردے ہیں پٹھن میں دردے ہیں جسم کے رگ رگ میں دردے ہیں کمزوری ہے تھکاوت رہتی ہے سستی رہتی ہے بلغمی رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے پشاب کی زیادتی ہے ان مریضوں کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ برداشت کے مطابق جو بھی سانت کھائیں اس میں آدھی آدھی چنچی دن میں دو دفعہ ایک دفعہ تین دفعہ یہ مرض کی مناسبت سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ آگئے آپ کی طبیعت پر مناصل ہے کہ آپ تھوڑی مقدار سے شروع کریں زیادہ سے زیادہ اگر کسی بندے کا بہت زیادہ ہے تو وہ ایک چنچ بھی اس کو کھا سکتا ہے یہ ایک بہت ہی پیارہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ نسخہ ہے جو ایک غزہ کی طرح آپ اپنے گھر میں تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ دردوں کے لئے ریاہی دردوں کے لئے آپ اس کو جب استعمال کریں گے اپنی برداشتے مطابق ایک ہفتے سے لے کے ایک ماہ تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی مریض کو اس کے استعمال کے دوران کوئی خشکی محسوس ہو تو وہ تھوڑا سا دودھ استعمال کر لے دیسی گی کا استعمال کر لے اور پانی کا استعمال زیادہ کرے خشک گرم مزاج کا حامل یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام بلغمیر طوبتی امراض اور دردوں کے لئے بہترین دعا ثابت ہوگی ریاہی دردیں جو دردیں اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں ان کے لئے یہ بہترین اور اعلیٰ دعا ہے اب آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تمام زمینی و عثمانی بلیات سے محفوظ رکھے السلام علیکم وآلہ